ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش اور دوسری قرآن تشوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں دنبر کی سپیس اور ڈیفنس میں اس کی خبر ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں آج کے ہماری اس نیوز میں ایک بہت بری خبر ہے پر اس کو سننے سے پہلے ہم لوگ کچھ اچھے خبروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے اسرو کی 11 دسمبر 2019 کو جب پی ایس ایل وی سی فارٹی ایٹ کا لانچ ہوگا تب اسرو کے پی ایس ایل وی کا یہ پچاسویں اڑان ہوگی سی فارٹی ایٹ کا نام سن کے ایسا لگتا ہے کہ پچاسویں اڑان کیسے ہو سکتی ہے اس کی جو پہلی تین اڑان تھی وہ ڈیولپمنٹ والی اڑان تھی جس میں کی سیٹلائٹ بھی لانچ کیے گئے تھے پر اس کو پی ایس ایل وی ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری کہا گیا تھا اور پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ایس ایل وی سی تھرٹین نام کی کوئی بھی لانچ ویکل نہیں تھی کیونکہ 13 کو بیڈ لک مانا جاتا ہے اس لیے اس پرکار کی کوئی بھی لانچ ویکل کا نام نہیں رکھا گیا تھا تو اس پرکار سے یہ پچاسویں اڑان ہونے والی ہے جو کہ پی ایس ایل وی سی فارٹی ایٹ ہوگی اس میں آر آئی سی ٹو بی آر ون کو لانچ کیا جائے گا اس کے ساتھ نو اور سیٹلائٹیں ہوں گی ابھی ان سیٹلائٹوں کا پتہ نہیں چلا ہے کوئی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے اس رو کی طرف سے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لانچ میں دس سیٹلائٹیں ہوں گی جو کہ ایک بھارت کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوگی اور اس کے علاوہ نو ادھر سیٹلائٹس ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس رو کی طرف سے ایک اور خبر نکل کر آ رہی ہے ٹوٹی کورین تمیل نادو میں ایک 2300 اکڑ کا لینڈ ایکوزیشن چل رہا ہے جو کہ اس رو کے دورہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے SSLV کے لیے یعنی کہ سمال سیٹلائٹ لانچ وہکل کے جو سپیس پورٹ بنایا جائے گا جہاں سے اس کو لانچ کیا جائے گا اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن چل رہا ہے آپ کو بتایا کہ ابھی کیونسری ہری کوٹا میں ہی اس پرکار کا سپیس پورٹ ہے جہاں سے سیٹلائٹ لانچ کی جا سکتی ہیں اس رو پچھلے ہی سال یہ چاہتا تھا کہ گجرات میں بھی اس پرکار کا سپیس پورٹ ہو یا تمیل نادو میں اس پرکار کا سپیس پورٹ ہو پر تمیل نادو کی لوکیشن جیادہ اچھی ہونے کے کارن لینڈ ایکوزیشن ٹوٹی کورین ڈسٹرک میں کیا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ SSLV کو سب سے پہلے سری ہری کوٹا سے ہی لانچ کیا جائے گا پر دو لانچ اڑانوں کے بعد جو کی ایک دیولپمنٹ رائل بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ تیٹلیٹ بھی لانچ کی جائے گی اس کے بعد اس لانچ کو اس SSLV لانچ کو ٹوٹی کورین ڈسٹرک کر دیا جائے گا اور پھر یہ وہیں سے لانچ ہوا کریں گی ہم جانتے ہیں کہ SSLV کو ابھی نومبر 2019 میں ہی اس کا ٹرائل کرنا تھا اس کا ٹیسٹ لانچ کرنا تھا پر یہ دیٹ اب خیسک چکی ہے کیونکہ چندریان ٹو پروجیکٹ بیچ میں آ گیا تھا اور اب یہ جا کر 2020 کے شروعات میں لانچ کیا جائے گا وہیں بات کریں K4 مسائل کی جیسا کہ دو دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کی ویکنڈ میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک وارننگ زاری کی گئی تھی بھارسرکار کے دورہ تو اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ K4 کا ٹرائل نہیں تھا وہاں پر وہ تھا اگنی 3 کا نائٹ ٹرائل K4 کا جو ٹرائل ہے وہ اب دسمبر میڈ میں خسک چکا ہے اور دسمبر میڈ 2019 میں اس کا لانچ ہوگا پر جو بری خبر ہے وہ اگنی 3 کی طرف سے ہے اگنی 3 کا ٹرائل کل ہوا ساڑھے ساتھ بجے جب اس کو عبدالکلام آئیلینڈ سے لانچ کیا گیا تو لگ بک 115 کلومیٹر تک اس کی دشا اور دشا سب اچھی تھی پر 115 کلومیٹر کے بعد یہ دشا بھٹک گیا اور بیچ میں ہی اس جو مشن کو ابورٹ کرنا پڑا یہاں پر دی آئی ڈیو کے ادھکاری بھی تھے اور ہمارے انڈین آرمی کے ادھکاری بھی تھے یہ جو لانچ تھا یہ جو ٹرائل تھا اگنی 3 کا وہ پہلا نائٹ ٹرائل تھا اور یوزر ٹرائل بھی تھا یوزر ٹرائل میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پروڈکشن فیسلیٹی سے آئی وی مسائلیں ہوتی ہیں ان میں سے رینڈم لی ایک مسائل کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پک کیا جاتا ہے اور یہ رینڈم مسائل ہی گربر نکل گئی 115 کلومیٹر کے بعد یہ دشا جیسے ہی بھٹکی تو اس کو سمندر میں گرانا پڑا اس کی جو ٹراجیکٹری تھی وہ لگ پک 2800 کلومیٹر کی دی گئی تھی اور اس میں ڈمی وار ہیڈ لگا ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ اگنی 3 کچھ ساڑھے تین سو کلومیٹر تک مارک شمتہ رکھتی ہے پر اس پرکار کی یوزر ٹرائل میں گربری اس کی مارک شمتہ کو کوششن کرتی ہے پر یہ کہا جا رہا ہے جانکاروں کے مطابق کہ منفیکچرنگ میں ڈیفیکٹ ہونے کے کارن اس پرکار کی چیزیں ہوئی ہیں اگنی 1 اور اگنی 2 میں بھی اس پرکار کا ہم نے منفیکچرنگ ڈیفیکٹ دیکھا تھا جب اگنی 2 2009 میں اپنی نائی ٹرائل فیل کی تھی تو جو بھی ہے اگنی 3 میں جس پرکار کی بھی گربری ہوگی اس کو پروڈیکشن فیسلیٹی میں صدارہ جائے گا اور پھر سے ہم دیکھیں گے کہ ایک نیا اچھا اور سٹیک ٹرائل بھوش میں ہوگا ہوئی بات کرتے ہیں ٹوین انجین ڈیک بیس فائٹر کی جو کی ٹوین انجین والا فائٹر ہونے والا جس کو ADA انڈین ایوی کے لئے ڈبلپ کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ یہ چوبیس ٹن ویٹ لے جانے والا ائرکرافٹ ہونے والا ہے اور چوبیس ٹن کے ویٹ لے جانے والے ائرکرافٹ ہونے کے کارنڈ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مک ٹوینٹی نائن اور رفیل ایم کی کٹیگری کا ائرکرافٹ مانا جا سکتا ہے ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس میں ٹوین انجین استعمال کرنا ہے ٹوین انجین والا یہ ائرکرافٹ ہونے والا ہے جو کہ انڈین نیوی کی آپ شکتاؤں کے انسار بنایا جائے گا ADA نے اب یہ کلیر کیا ہے کہ اس پر کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور پہلے جیسے تیجس ایم کے ٹو کو انڈین نیوی کے لئے ڈیولپ کرنا تھا اور اس میں کیول ایک ہی انجین کا استعمال کیا جارہا تھا پر اب جا کے اس میں دو انجین کا استعمال کیا جائے گا جو کہ GEK414 انجین ہونے والے ہیں پہلے بات کریں اپنے نارمل تیجس کی تیجس ایم کے ون کی تو اس کا جو ٹرائل ہے جو نیوی والے ورزن کا ٹرائل ہے آپ جان رہے ہیں کہ بہت تیجی سے چل رہا ہے اور ہم نے یہ سنا تھا کہ آئرنس وکرمہ دیت پر بھی اس کو ٹرائل کیا جائے گا پر یہ خبر آ رہی تھی کہ اگلے میں نہیں یہ ٹرائل ہو سکتا ہے پر اب جو اپ ڈیٹ نیوز نکل کر آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ دو ہزار بیس میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے ابھی ہم نے ایک تظویر دیکھی تھی جو DRDوں نے جاری کی تھی اور اس کو ہتھیاروں کے ساتھ دکھایا گیا تھا تو اب اس ائرکرافٹ کی ٹیک آف اور لینڈنگ کو ہتھیاروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بس ایک انتین جو اس میں کمی رہ گئی ہے وہ ڈیک آپریشن رہ گئی ہے اور چل تھی اس کو کہا جا رہا کہ مارچ دو ہزار بیس میں انجام دیا جائے گا آج کس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتاؤں کا ویڈیو پسند دیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھا تھمس ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مند کوئی سوالیں سجاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائے گا اور جیدی آپ نے ہمارا چینک تو سبکراب نہیں کیا ہے اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار تینکیو چیک اند